اس کے بعد کے حالات آپ کو دکھائیں گے ڈوڈا لے دو اے یہ کام کب سے کر رہے ہو یہ سال ہو گیا کیوں کر رہے ہو کب سے کر رہے ہو کچھ نہیں ہوتا اچھا کچھ نہیں اچھا کچھ نہیں کیا مجبوری کیا کچھ نہیں ہے اس لیے یہ کام کرتے ہو موچ پالا موچ پالا چلو بھائی اچھا ایک سال سے یہ کام کر رہے ہو مجھ ان پڑتا اچھا مجھ ان پڑو مجھ ان پڑا بچے کتنے بچے نہیں ہیں گھر کرائے پر ہیں مجھ ان پڑ مجھ ان پڑا کیا یہ کام کرتے ہوئے پریشانی پریشانی جئی ہے کیا پریشانی کام کرنے والا کوئی نہیں ہے تو ایسے کئی عورتیں خواتین ہیں جو اپنا گھروں کا کام کرتی ہیں منڈیوں میں کام کرتی ہیں لیکن وہ خون پسینہ کر کے محنت کرتی ہیں نہیں کچھ بنا پر دے اس میں کتنا کما لیتے ہو اس میں کچھ منی وہی دو ہزار ہزار آجاتا ہے لیلی دو ہزار اس کا لیلی کا دو ہزار اس میں کما لیتے ہو پولیس تنگ کرتی ہے پولیس کیا مانگتی پیسے مانگ لیتی ہے کیا کہتی ہے کچھ پیسے دیتی پھر چھوڑ دیتی پھر چھوڑ دیتی پھر چھوڑ دیتی گر رینڈ پر ہے ہاں جی کہاں رہتے ہو ہم بیدر چنگی پہ یہی پر رہتے ہو اچھا کتنے بجے آتے ہو کتنے بجے جاتے ہو ابھی آئے تھے ابھی گھنٹا اور چل جائیں لیکن یہ کام تو برا ہے نا سر ماف کردہ سوری میں تو کیوں ماف کروں گا مجھے تو وہ آپ سے کوئی میں صرف آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں صرف میرے سوال ہیں میں نے آپ کو کیا کہنا ہے دیکھیں آپ کچھ سمجھدار ہیں اتنی بڑی ہیں آپ کے بچے ہیں میرے ہزمن پوٹ ہوئے ہیں میرے دو بچے ہیں دو بچے ہیں آپ کے جو کوئی اور کام کر لیں کسی بہتے ہیں میں بھی کام کرے سپر بیزروں کا یہی حال ہوتا ہے ہم آزار سائٹنگ کر لو پیمنٹ کام کر دے تو فیکٹریوں میں جہاں پہ کام کرتے ہیں وہاں کے مالک ہی یہ کام کرنے کی آفر دیتے ہیں کہ سیٹنگ کر لو آپ کو زیادہ پیسے دے دیں گے وہ یہ کہہ رہی ہے نا نہیں نہیں اس کو پتہ نہیں چلے بچے اس کو نہیں آئی ہے ابھی پتہ نہیں چلے بات کرنے کا ڈار رہی ہے نا سوری سار اچھا چلو چلو اب اب یہ کام کرنا ہے کہ چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے اب نہیں کریں گے ایسے اچھا ہے نہیں برا ہے برا ہے نا برائی کو اگر ہم برا نہیں کریں گے ہم اس کو نموشی بھی کرتے ہیں نموشی کہتے ہیں اچھا چلے اب ہی آپ جائیں ٹھیک ہے یہ حالات ہے ہمارے معاشرے کی ستم ضریفی دیکھ لے اگر جیسے اس نے کہا ہے کہ ہم لوگ اگر کسی آہ فیکٹری میں کام کرتے تو وہاں کا جو آنر ہے وہ ہمیں اس اس جانے بانے کو کہتا ہے یعنی کہ ہم آپ کو پیسے زیادہ دیں گے یعنی کہ ان کا کہنا یہ تھا اس خواتین کا کہ ہماری عزت ہے ان فیکٹریوں میں بھی محفوظ نہیں ہے ہم کیا کریں کہاں جائیں لیکن برے کو اگر ہم برا نہیں کہیں گے تو یہ ہمارے لئے مزید نموہ فکریہ والا عمل ہوگا